کراچی میں مہران نیول بیس پر حملے کی تحقیقات کے لیے سندھ حکومت نے بھی ایک مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے صوبائی وزارت داخلہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ٹیم وفاقی وزارت داخلہ کی ہدایت پر تشکیل دی گئی ہے جس میں پولیس، ایف آئی اے، آئی اے، ایم آئی اور آئی بی کے نمائندے شامل ہوں گے اس سے پہلے پاک بحریہ کے سربراہ بھی مشترکہ ٹیم تشکیل دے چکے ہیں جس میں بحریہ کے پانچ، فضائیہ کے دو، پولیس، رینجرز اور ایف آئی اے کا ایک ایک نمائندہ شامل ہے مہران بیس پر بائیس مائی کی شب حملہ کیا گیا تھا جس میں چار دہشتگرد حلاق اور دس اہلکار شہید ہوئے تھے دفاعی ماہرین کے مطابق ایسے حملے اندرونی مدد کے بغیر ممکن نہیں حدشہ ہے کہ گھر کے بھیدی نے دہشتگردوں کی معابنت کی ہوگی اسی لیے تحقیقات کا دائرہ بھی وسیع کر دیا گیا ہے جبکہ مہران بیس پر موجود تمام اہلکاروں اور عملے سے موبائل فونز جمع کر لیے گئے ہیں اور تمام فون کالز کو ٹریس کیا جا رہا ہے پولیس ذرائع کے مطابق دہشتگردوں کے پاس سے ایک واقعی ٹاکی سیٹ بھی برامد ہوا جس سے یہ خدشہ یقین میں بدل رہا ہے کہ دہشتگرد نیول بیس سے باہر کسی قریبی علاقے میں اپنے دیگر ساتھیوں سے رابطے میں تھے اسی پر پیشرفت کرتے ہوئے حساس اداروں نے فیصلہ باد سے ایک دہشتگرد کاری کیسر اقبال کو گرفتار کیا جو واقع سے دس روز قبل تک پاک بحریہ کے ایک ملازم اور اپنے قریبی رشتدار سمی اللہ کے گھر پر مقیم رہا سمی اللہ تقریباً دس سال سے نیوی میں ملازم ہے کیسر اقبال پینس مہران بیس کے ٹیلی فون ریکارڈ کی مدد سے ٹریس ہوا مہران بیس حملے میں ملوث دیگر دہشتگردوں کی گرفتاری کے لیے ملک بھر میں فورسز متحرک ہو گئی ہیں